پاکستان کے دشمن برادری کو مبارک بات قائد آزم کے ویجن کے مطابق بین المزاہب ہمہنگی کے فروغ پر زور دیا وفاقی حکومت کا وزیراعظم کے مشیر اہد چیمہ کو اہدے سے ہٹانے کا فیصلہ اہد چیمہ کو اہدے سے ہٹانے کی سمری صدر عارف علوی کو ارثال کر دی گئی آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد کو تبدیل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا نگران وزیراعظم نے دونوں افسروں کی تبدیلی کے لیے پینل مانگ لیا الیکشن کمیشن نے اہد چیمہ اور دونوں افسروں کو ہٹانے کا حکم دیا تھا پی ٹائے کو محنت کرنی چاہیے پہلے بغیر محنت کی آئی تھی ساوک صادر عاصف زرداری کی نواب شاہیں گفتگو دعویٰ کیا ملک میں آئندہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے اگلا وزیراعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا عاصف علی زرداری کے حلقہ اینے 207 سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے انتخابی عمل جاری کاغذات نامزدگی کی چانچ پرٹال امیدواروں کی کاغذات کی سکروٹنی کے لیے آروز کے دفاتر آمد کئی امیدواروں کے کاغذات چانچ پرٹال کے بعد درست قرار سکروٹنی کامل 30 دیسمبر تک جاری رہے گا کاغذات پر اعتراضات تین جنوری تک دائر کیے جا سکیں گے اعتراضات پر اپیلیں 10 جنوری تک سنی جائیں گی 13 جنوری کو تمام امیدواروں کو انتخابی نشان آل آٹ ہو جائیں گے قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی موی بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے 23,626 کا غزات نامزد کی جمع ہوئے قومی اسمبلی کے لیے 7,713 امیدوار الیکشن لڑنے کے خواہش مند خبر پختونخواہ اسمبلی کی جنوری لشستوں پر 34,664 امیدوار سامنے آئے منجاب اسمبلی کی جنوری لشستوں پر 9,039 امیدواروں نے کا غزات جمع کر آئے سند اسمبلی کی جنوری لشستوں پر 42,625 امیدوار سامنے آئے ولوستان اسمبلی کی جنوری لشستوں پر 17,88 امیدواروں نے کا غزات نامزد کی داخل کیے شاہباز شریف اور مصطفیٰ کمال اینے 242 سے امیدوار قادل پٹیل کی ماری نبیل گبول لیاری سے الیکشن لڑنگے صدر کے صاحب زادے عواب الوی نے اینے 241 سے کا غزات نامزد کی جمع کر آئے امیدواروں کے ایک آغزات نامزد کی کی جانج پر تال کھلی آن لائن سہولت مرکز قائم ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ریٹاننگ افسروں کو نادرہ نائب ایف آئیے ایف پی آر اور سٹیٹ بنک کی معاونت حاصل ہے امیدواروں کے قوائف مطالقہ اداروں کو بھیجوائے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے ایک آغزات نامزد کی پر اعتراضات سننے کے لیے الیکشن اپلے ٹریبینلز بھی تشکیل دے دیئے پانچوں ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل الیکشن کمیشن ٹریبینلز تین سے دس جنوری تک اعتراضات سنیں گے پی ٹی آئی کا بلے کا نشان واپس لینے کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ ترجمان پی ٹی آئی معظم بٹ نے کہا الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف کل پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے کوشش ہوگی درخواست کل ہی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے غیر متعلقہ شخص کی درخواست پر انتخابی نشان واپس لینا غیر قانونی ہے بلے کے انتخابی نشان کی پیش کش ہوئی تھی میں نے قبول نہیں کی سربراہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویز خطک کا دعویہ مرپور تیاری سے انتخابی دنگل کے میدان میں اترنے کا اعلان پشاور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا سیاسی لوگ اپنے لیے میدان دیکھتے ہیں بانی پی ٹی آئی صبحوں کے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں صبح کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ غلط فہمی میں نہ رہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں ان سے کچھ نہیں ہونا پرویز خطک کا خبر پختونخواہ کو اس کے حقوق اور فنڈز دلانے کا بھی اعلان نون لیگ نے قومی اسمبلی کے لیے اقلیتی نشستوں کی ترجیحی فہرست جاری کر دی دس ناموں پر مشتمل فہرست میں کیل داس کو ہستانی سر فہرست درشن لال نیلسن عظیم اور اسفند یار بھندارہ شامل نون لیگ کی بلوچستان خبر پختونخواہ اور سندھ سے خواتین کے مخصوص نشستوں کی فہرست بھی جاری کے پی سے پائن سندھ اور بلوچستان سے تین تین نام شامل نون لیگ نے پنجاب اور سندھ اسمبلیوں کے لیے اقلیتی امیدواروں کی فہرست ہی جاری کر دی پنجاب اسمبلی کے لیے چودہ امیدواروں کے نام الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیئے سو ارب روپیہ سالانہ ان ستارہ منسٹریز میں خرچ کیے جاتے ہیں جو کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد ڈیوالف ہونا چاہیے تھے وہی تین سو ارب آپ پہ انشاءاللہ تعالیٰ خرچ کریں گے اور ہمارا کام یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تمام طبقہ کے لیے ہمارا ہاریوں کے لیے ہم ہاری کارڈ لے کر آئیں گے اپنے مزدوروں کے لیے ہم مزدور کارڈ لے کر آئیں گے اور اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوت کارڈ لے کر آئیں گے اٹھارویں ترمیم کے بعد وفاق میں سترہ وزارتیں ختم ہو جانی چاہیے تھی ہم یہ سترہ وزارتیں ختم کر کے تین سو ارب کے فنڈز عوام پر خرچ کریں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان نواب شاہ میں کینڈ کالج میں تقریب سے خطاب میں بولے تقسیم نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست ختم کر کے ہی تاریخی مہنگائی غربت اور بیروزگاری کا خاتمہ کر سکتے ہیں پرانے سیاستدان پاکستان کا ماضی ہیں اب نوجوان ملک چلائیں گے سندھ سے شروع ہونے والا انقلاب پورے ملک میں پھیلائیں گے بلاول کا مزدور کارڈ اور یوت کارڈ کے ساتھ ہر ظلے میں یوت مرکز ڈیجیٹل آئی لیبریری اور مفت وائ فائی دینے کا وعدہ سیلاب کے باعث کوئٹا تاک کراچی موطل بولان میل ٹرین سویس ایک سال چار مہم بعد بہار ٹرین کوئٹا سے سات سو مسافروں کو لے کر کراچی روانہ ہوئی تقریب سے خطاب میں ڈی ایس ریلوے یوسف لغاری کا بکٹی ایکسپریس بھی جلد بہار کرنے کا اعلان گورنر صدق کامران خان ٹیسوری سے نگران صوبائی وزیر داخلہ حارس نواز کی گورنر ہاؤس میں ملاقات عام انتخابات کے لیے سیکیورٹ اقدامات اور سٹریٹ کرائم کے خاتمے کے حکمت عملی پر تبادلے خیال کیا گیا گورنر کامران ٹیسوری نے کہا عوام کے جان و مال کے تحافظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے مسیحی برادری آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرسمس منا رہی ہے کراچی پشاور کوٹا بلتان گجراوالا سمیت شہر شہر کرسمس کی خوشیاں گرجہ گھروں میں تقریبات میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں شہر شہر کیک کاٹے گائے نگران وزیراعلا محسن اکری مسیحی برادری کی خوشیاں دوبالا کرنے لاہور کے کیترل چرچ پہنچے نگران وفاقی وزیراعلا مرزورہ سلنگی کی بھی مسیح برادری کی تقریب میں شرکت کہا پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے صدر مملکت عارف علوی نگران وزیراعظم انوار الحقاکر گورنرز اور نگران وزیراعلا کی بھی مسیح برادری کی مبارک بعد پسی بھی گرسپس کی تقریب مناکت کی گئی زکاہ اشرف نے مسیح ملازموں کے ساتھ کیک کاٹا بابا قوم قائد عاظم محمد علی جنہ کا ایک سو سنتالیس و یوم بلادت مزار قائد پر پی ایم ایک چاکو چوبن کیڈتس تاینات صدرار فلوی گورنر کامران تیسوری اور وزیراعلا مقبول واقر کی مزار قائد پر حاضری فاتحہ خانی کی مل بھر میں آج عام تاتیل شہر شہر تقریبات میں بابا قوم کو خیراج عقیدت پیش زیارت ریزیڈنسی پر پرچن کشائی کی تقریب سے جائے گئی بچوں نے خصوصی ٹیبلو پیش کیے